پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور نگران کے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑا خاص نام ہیں اور قرآن کریم میں پندرہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دورایا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے جو عدد کبیر ہیں وہ فورٹی سکس ہیں چھالیس اور عدد مفرد جو ہے اس کا ایک ہے ایک عدد مفرد تو بڑا عجیب و غریب نام ہیں خاص طور پر آفتوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے حفاظت کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہیں چنانچہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو اللہ تبارک و تعالی بیماریوں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ جو ہے وہ اس کے عدد کو تین کساب ملٹیپلائی کرے فورٹی سکس کو تو جتنا عدد بنتا ہے اتنی مرتبہ روزانہ پڑھے روزانہ پڑھ کے جو ہے وہ گھر کی آفیت اللہ سے مانگتا رہے اگر وہ نہیں کرنا تو تو ایک سو تیس مرتبہ ہنڈر تھرٹی تھری ٹائم پڑھ کے جو ہے اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ انسان جو چاہتا ہے کہ دشمنوں کے وار سے حملے سے محفوظ رہے اور دشمن جئے اس کا کوئی بال بیکا نہ کر سکیں تو ایک تو یہ کہ ہر وقت پڑھتا رہے یا ولی یو یا ولی یو کا ورد رکھے یا اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے پڑھ کے اپنے اوپر فونک لیا کرے پھر یہ کہ اپنے کام کاج میں نکلا کرے انشاءاللہ کسی دشمن کی نظر بھی نہیں لگے گی اور کوئی دشمن کسی بھی حوالے سے اٹیک نہیں کر سکے گا یہ تاثیر ہے اور ایک تاثیر اس میں ہے کہ آپ ہی جاتے کہ لوگوں کی نظر میں جو ہے محبوب و مقبول ہو جو لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے اس کا طریقہ ہی ہے کہ جس شخص کی نظر میں آپ چاہتے کہ محبوب مقبول ہو اس کے نام کے عدد معلوم ہو تو بہت اچھا ہے اگر اس کے نام کے عدد معلوم نہیں تو فورٹی سکھ ٹائم ہر نماز کے بعد اس کا وید کریں جو اس کا عدد ہے اور اول آخر گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ لے اور پڑھ کے دعا کر لے کہ یا اللہ اس کی نظر میں جو ہے میں محبوب و مقبول ہو جاؤں یہ اس میں تاثیر ہے اور ایک تاثیر یہ ہے کہ چاہتے کہ سامنے والا میرا متی اور فرما بردار ہو جائے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے نافرمانی کر رہے ہیں یا یہ کہ بیوی بعض دفعہ ناشدہ ہے وہ فرما برداری نہیں کرتے یا شوہر جائے ایسا ہڈ درم زیدی ہے تو گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ تصور میں لا کے اس کے اوپر دم کر دیا کریں اور اس کے کھانے پینے کی چیز پر دم کرنا ممکن ہو تو یارہ مرتبہ پڑھ کے اس کے کھانے پینے پر پھونگیا کریں انشاءاللہ جو وہ آپ کا تابدار ہو جائے گا اور جو آپ نے ایک اور اچھی بات کہیں گے اس کی تابداری کرے گا اس میں تاثیر ہے اور ایک تاثیر یہ ہے کہ آپ چاہتے کہ یہ گھر ہر طرح کی ظاہری باطنی آفتوں سے محفوظ رہے گھر ہے دفتر ہے کاروبار کوئی بھی جگہ ہے تو وہ محفوظ رہے تو اس کے لیے کریں کہ ایک کٹورہ لیں ایک ایسا برتنے جو بالکل نیا ہو نیا برتنے جو استعمال نہیں ہو وہ لیں اس کو صاف صاف کر لیا کرنے کے بعد آپ یا ولیوں کا ورد کریں یا تجھے وہ ایک سو تیتیس برتبہ کرے یا اس کا ورد یا یہ کہ فورٹیس اس کو تین سے ملٹیپلائی کر کے جتنا عدد بنتا ہے یا پڑھنے والا اپنے نام کے عدد کے مطابق اگر اس کا نام کا عدد سو سے کم ہے تو وہ اس کو تین سے ملٹیپلائی کریں تو جتنا عدد آئے اتنا پڑھنے کے بعد اس خالی کو ٹورے پہ پھونکے دم کرے دم کر کے اس میں پانی ڈالے اس پانی کو جہ گھر کے اور عمارت کے کونے خدروں میں تین تین شیٹے بارے تو یہ گیارہ دن پابندی کی ساتھ کر لے انشاءاللہ ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ رہے گا اگر کاروبار ہے تو نقصان و خسارے سے اللہ تعالیٰ بچاتے رہے یہ زبردارس میں تاثیر ہے اور ایک تاثیر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ مسخروں لوگ یعنی میری یہ نا وہ تسخیر کا ایک کیفیت مجھے حاصل ہو جائے بھلے وہ انسان جین ہو بھلے عام مخلوقات ہوں یہ مجھے حاصل ہو جائے تو ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ جو ہے ہلکی ضرب کے ساتھ جو ہے اس کا ورد کرنا ہے اور قلب کی طرح ضرب لگانے ہیں یا ولیو یا ولیو ایک ہزار مرتبہ اولا خیار مرتبہ دروشی یہ پڑھ کے پھر اپنے اوپر دم کر لے انشاءاللہ ہر طرح کی مخلوقات کی نظر میں اللہ تبارک و تعالی جو اس کو مقبول کر دیں گے یہ اس کے ادرک کبالات ہیں بہت بہت خوب حضرت ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے کچھ ایسی باتیں ہمیں بتا دیں جو ہماری روز مدرہ کی زندگی کی ضرورت ہیں اور ہم تو اس لیے اتنے پکے طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہی کوئسٹن ہمارے پاس آتے ہیں یہی آئیں گے تو اس سے پہلے کہ کوئسٹن آئیں آپ نے ایک بات کی بڑی زبردست بچوں کی فرما برداری کی اور سپاؤسز کی فرما برداری کی ایک دوسرے کے لیے تو یہ تو ایشو ہے نا اور بچوں کا ایشو زیادہ ہے کہ بچے جون جون بڑے ہوتے جاتے ہیں ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں ہر ماں باپ کو شکایت ہے بچہ فون پہ تو فرما برداری والی بات یہ ہے کہ اگر منع کریں تو مان جائیں تو اس کو صرف گیارہ دفعہ پڑھ کے بروزانہ کھانے میں کھرائیں بس اتنی معمولی سی بات ہے پھر آپ نے بہت بڑی بات کی اصل بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہی نگے بانی ہے تو اگر اس کا مطلب ہی نگے بانی ہے تو بات ختم ہو گئی نا ہر چیز اس سے میں آگئی پھر چاہے وہ کاروبار ہو چاہے آپ کے گھر کی آفیت ہو چاہے وہ آپ کی مقبولیت کی بات ہو چاہے وہ آپ کی کسی قسم کی حفاظت کی بات ہو وہ ولیوں کے اندر شامل ہو گیا اور اس کو چاہے آپ چھالیس کو تین سے ذرب دے کے کر لیں یا اپنے نام کے حساب سے کر لیں یا ایک ہزار دفعہ کر لیں تو کیا ہی بات ہے تو ذرب لگانے ولی جو آپ نے بات بتائی تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ یہ سننے میں اور پھر ان کو یاد رکھ کے ان پر عمل کرنے میں میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اس پروگرام کے اس حصے کو یہ کلپ چلتے ہیں خالی پروگرام چھوڑ دیں کلپ چلتے ہیں یہ کلپ آپ بار بار دیکھیں اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں مقتی صاحب کا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھا لیں ان کی تو معلومات میں ہیں انہوں نے تو زندگی لگا دی یہ تعلیم حاصل کرنے میں اب وہ یہ تعلیم ہم کو دے رہے ہیں اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو قصور کس کا ہوا یہ اب آپ خود سوچئے اس لیے ایسی باتوں سے فائدہ اٹھائیے پروگرام تو ہمارے چلتے رہیں گے اگلے ہفتے کچھ اور ہوگا لیکن اس کو بھی حادثے نہ جانے دیں آج کی اس بات کو مقتی صاحب بہت شکریہ